اپنے چلی بات ہے کہ آگا جس مشن کے لیے جا رہے ہیں اگر ہم بھا سرکار کی پے لے رہے ہیں اور کام موقع آنے پر ہم کہیں ہم اس میں کتائی بڑھتے جائیں نہیں نہیں کبھی نہیں ہوتا اور سرکار بھی اس کو اکسپٹ نہیں کرے گی آپ نے دیکھ رہے ہیں نائنٹی نائنٹ کارگل کی جود میں لاسٹ ٹیج آ گیا تھا جب چیف ملک صاحب تھے انہیں کہا سب لوگوں کو بریفنگ کیا افسر یونٹ کو آئی وانٹ ٹائگ اور ہل یہ دنڈوب کون کہے گا چیف کو یہ نہیں ہے کہ ایک پرڈن دو پرڈن تین چار مارنے کی برواہ نہیں ہے اگر کہ عزت کا مسئلہ ہے جی بھائی بات جب چنہ شروع کیا جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ جو انڈی اے میں جا کچھ ایسے جگہ دیکھے ہیں ان سی سی میں دیکھے ہوئے ہیں کہ جو نمبر ون ٹروپ میں ٹو میں تو آستہ سا جو بیمار ہوتا ہے دھیلہ پانہ ہوتا ہے وہ نمبر تین سیکشن میں ہی آتا ہے تو میرے سب پوچھتی ہیں بانہ صاحب کا سیکشن آگیا ہے میں کہے جی سر مگر ایک بات میں جرور اور آج میں کہتا بھی آیا ہوں اوبر کلیور اور موت کو بلانا یہ پریکٹیکل ہی میں نے دیکھا ہے جب چھوڑا اس بات کو کچھ نہیں ہے جی پاکستانی کوئی جہن میں تھا کہ یہاں کچھ چاڑی نہیں سکتا ہے نتیس میں کے ڈیڈ بوڈیز امونیشن آرمز ایزیٹیز بہاں پر پڑے انہوں ٹیچ بھی نہیں کیا ہے کہ کون آئے گا یہاں پر جو آئے ہیں ان کو صلاح دیا ہے ابھی کون آئے گا ایک چھوٹا سا اوبرہنگ بنتا تھا جس سے کلائم کر کے اوپر چاہنا اور پھر لیفٹ کو ٹرن کرنا ایک جوان صرف پاکستانی اگر ہوتا میں بولتا ڈویزن کور نہیں چڑ سکتی ہے کوئی راستہ نہیں ہے لیفٹ میں اور رائٹ میں صرف بلکل سٹیٹ بھی ہے مگر کہاں انہیں یہ سوچا یہاں پر آئے نہیں سکتا ایک ڈنڈا مانا ہے کولی کولی نہیں مانا ہے ایک ڈنڈا پندرہ سو میٹر نیچے جائے گا کولی کے ماف رولڈنڈ ہو کر جب ہوں اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ کیمپ کو اسٹیبلش کیا پہلے کون جائے گا اور سب پہلے سیکشن میں سبدر ہارنام صاحب نے اڈوبانس کیا بدقسمت سے کہ وہ اٹیک جو ہمارا ہے وہ کام جاب نہیں ہوا ہماری کافی کیجولٹی بھی ہوگی اور ہمیں باپس آنا پڑا جی رپورٹ جو ہے ہماری شیف صاحب کو لگ رہی تھی کہ ابھی یہ ہوا کہ یہ ہوا ہے اور سیکنڈ ٹرپ میں جو ہے پچیس کو سبدر سنسار صاحب اور اس کے ساتھ دس جوان فائرن لگتار چل رہے ہیں پاکستانی آٹیکہ بھی چل رہے ہیں ہماری آٹیکہ بھی چل رہے ہیں اس میں بھی فورس گنز کا بھی استعمال کیا گیا ہے مگر بہن کیا ہے کہ ان کا منفیکشن جو ہوا ہے ان کی الیویشن جو ہے وہ ہائیٹیوٹ میں اس پر ڈفیکٹ جرور ڈالتی ہے دوسرا کیا ہے کہ کچھ تو گراؤنڈ بریسٹ ہوتے ہیں اور کچھ ائر بریسٹ اگر ائر بریسٹ میکشمان زمین کی سطح سے آٹھ پوٹ اوپر فڑتا ہے اور لفٹ رائٹ میں اس کے سپلینڈر کسی نہ کسی کو جرور لے لیتے ہیں کسی کا واجو چل گیا کسی کی ٹانگ چل گئی کسی آنک چل گئی کافی پاکستانیوں نے بھی ویر کیا ہم نے بھی کیا سیکنڈ سٹیج میں جب سبدر سنسار صاحب پہنچے جب انہوں نے نزدیکی حصل کر لی تو کیا ہوا کہ کامنیکیشن گیپ اس میں آ گیا تو اس کو دور کرنے کے لیے میجر صاحب نے کہا کہ آپ پتہ لگاؤ یہ کیا بات ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ کوئی ان کا کامنیکیشن ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ لگا اوکی دو جوان ساتھ لیے کرولنگ کر کے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم نے کہا پی فردر کیا ہے آپ کو کیا پرولیمز کیا ہے کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ ہماری ہیلپ کے لیے جب یہاں پہنچو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں میرے ساتھ جوان دبارہ بیس فائر بیس میں آئے جہاں سے ہم پروٹیکشن دے رہے تھے فائرنگ سپورٹ دے رہے تھے اور میجر صاحب کو آ کر بتایا کہ سر ایسے سا ہے اوکی میجر صاحب ان کے ساتھ سیٹ بالا میں اور دو جوان بہاں پر پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی جیسے کہ ایک فوج میں ہمیں سکایا جاتا ہے ایکسٹینڈر لائنز ایک لائن میں ہو کر دشمن کے اوپر دعویٰ بولنا سب تیاری ہوگی آدھا گھنٹہ سمیں بیتنے کے بعد ہاں مانو اکیس ہزار ہائٹ مائنس فارٹی فائف دگری اور وہ توفان کی ہوا اور اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مجبوط اور دشمن کے اوپر حابی ہونا یہ بہت ایک بڑا دماغ کی سوچ چاہیے جوش چاہیے تھا وہ جوش آپ سب کا تھا بھارت ہے نا رام جی بھی چلے گئے رابن جی بھی چلے گئے جو بڑے مہارت ہی تھے انگر کیا ہے جیسے ایک سپنہ رات کو آتا ہے ایسا ہمارا جی بن ہے جی بھی اتنا بڑا لمبا نہیں ہے سپنے گئے سیکن میں ایک سانس آگیا کام کھاتا ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں ہار ٹیک ہو گیا ایک دن تھوڑا رہتا ہے سیکن میں تو جب یہ بات ہوئی تو انہیں کہا میں نے پوچھا کہ سر فردر کیا حکم ہے کافی سمیہ ہو گیا ہے انہیں کہا کہ سبزہ سنسار صاحب کو چیسٹ پرابلم ہو گیا اس کو اویکویٹ کیا ہے اور اس کام کا اس مشن کو آپ نے پورا کرنا ہے اوکے مگر کیا کیا کہ سب ان کے ساتھ ہی تھے سب فائر بیس میں چلے گئے میں میرے ساتھ دو اچوان ایک کھندک سر نکالا صاف سنو وہ ہے وہاں پر تو اور گڑے میں بیٹھ گئے نہ تو پاکستان ہی نے فیر کیا اور نہ ہم نے فیر کیا کیونکہ وہاں امونیشن ایک بہت ہی جروری چیز ہے اگر امونیشن ہی نہیں ہے اندھا دودھ میں گردہ نیچے کر کے پھائٹ کریں گے تو ویسے جابزا امونیشن اس چیز کو کھانا ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے مگر امونیشن جروری ہے ایک فوجی کے لیے اپنے پاس جب صبح ہوئی جو میرے ساتھ دو جوان تھے دونوں کو کسی ایک کو چلوڑنا ہے کس کو فرس بائٹ ہو گیا مجھلی ہے اس میں یہ نہیں بہادری ہے مگر کمانڈر ہونے کے ناتے کچھ ہونے کے پار بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا مجبوط رکھنا تب ہی ایک اگزمپل ایک لیڈر اگزمپل دے سکتا ہے کہ جہاں ہاں ایسے ہوا ہے جب وہ نیچے پہنچے جا کر میں جو سب کو بتایا کہ ایسے سے بات ہے اوکے انہیں اور چار جوان بھیجے ساتھ ایک سیٹ بھیجی جب میں نے ان کے ساتھ کومنیکیٹ کیا تو کہنے لگے پھر انہوں کو میں نے ایک نینٹی سیمٹی ون کی لڑائی جو کو میں نے لڑی ہے چھم سیکٹر میں پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے کیا کیا تھا اور اس کا ریاکشن کیا ہوا تھا ہمارے پر تو میجر سیمٹ نے کہا نہیں آپ پر نروہ ہے آپ کیسے ہیں آپ کمانڈ رہے ہیں کیسے کروگے آپ پر آپ خود ہی چیز کو سالپ کروگے اوکے جب سب ہم جمعان بیٹھ گئے وہ بھی ہمارے جو فائر بیس میں ہیں وہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں پاکستانی بھی فائرنگ کر رہے ہیں مگر ایک بات جرور ہے سینے کے بیچ میں ہی گولی لگی ہے ہمارے جوانوں کو کسی کی ٹانگ میں نہیں جب جس سب کچھ ہو گیا تو ہم نے بولا کہ سر ایسا ہے تو حکم بھی پاس کر دیا یہ جو ابھی آٹیک ہے جو دن کو ہوگا کوئی رشتے داری میں تو نہیں جانا ہم نے وہ دیش کے دوسرے دیش کے ساتھ لڑائی کرنی ہے ہم نے بولا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے انڈ آ گیا گی تو جہاں وہ نہیں جہاں ہم نہیں سوچ ہے کہ کس داؤ سے ریسلنگ جب ہوتی ہے کس داؤ سے چاہے آپ آپ کی سوچ میں ہوگا یہ گر جائے گا نا یہ صرف کیا آپ کا ٹیکٹس ہے آپ کی سوچ ہے کس اینگل سے میں دشمن کو پرہابی ہو سکتا ہوں جیسے کہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے تو جب نجدی کی حصل کر لی تو گرنیڈ لوپ کی ہے ان کی گرنیڈ فینکیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کیا ہم ہاں کیا انڈیا ہے کہ پاکستان ہے کہ جو جو جوان ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں گرنیڈ تب ہی لوپ کیا جاتا ہے تو اس کو جب کیا ہے دو تین نے کی ہمت مگر کیا ہے کہ اتنا فارنگ ہونے سے کچھ لوگ جکمی ہو چکے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہمارے جیت ہو پاکستان ہم انڈیا نہ چاڑ پائے تو ہمارا فرسٹیٹ کچھ نہ کچھ ہو گا تو ہم بچ بھی جائیں گے مگر اس بات کا نہیں تھا کہ ابھی انڈیا پیچھے ہٹے گا نہیں کچھ کر کے دکھائے گا جب وہاں پر پہنچتے ہیں کچھ لوگ جو ایک سیڈل ٹائپس تھی کچھ لوگ بھاگ کر تو اپنے وہ بھی ایک رسیہ دوارے ہی اوپر آتے تھے ان کا بھی کوئی اتنا نہیں تھا کہ وہ سیدھا چڑھ کر اوپر آئے گے ان لوگوں نے بھی روپ فکس کی ہوئے تھے تو جو ہمارے سنبوست کے اوپر ہمارے کیپٹنل راؤنپرکر صاحب تھے وہ پوری ان کی ایکٹریٹیز دیکھ رہے تھے کہ دشمن باہ کر نیچے کو جا رہے ہیں کچھ لوگ جکمی ہوئے ان کا پیچھے